میرے حساب سے تو میں نے شو بزنس میں کبھی گیپ دیا ہی نہیں میں یونکہ میں رہ کر بھی میرے اندر جو آرٹس تھا اس کو میں نے زندہ رکھا ہلو ایبریون سنگر، ایکٹر اور میوزک پروڈیوسر یاسر اختر کا کریئر انٹریٹینمنٹ انڈسٹری میں مور دن 3 ڈیکٹرز تک پھیلا ہوا ہے انہوں نے شو بز میں اپنا کریئر 5 سال کی عمر میں پاکستان کی پہلی انگلیش فلم بیونڈ ڈی لاسٹ ماؤنٹین سے شروع کیا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا میوزک چینل چارٹس آف پاکستان سے پاکستان میں پاپ چارٹ شوز کا آغاز ہوا انہوں نے تقریباً اسی سے زائد میوزک ویڈیوز ڈیریکٹ کی شہزاد روئے، نجم شراز، فخر عالم، کومل رزبی اور ندیم جعفری جیسے سنگرز کا کریئر لانچ کیا یاسر اختر کا شمار انچن پاکستانی فنکاروں میں ہوتا ہے جن کا پروفائل بی بی سی میوزک پر بھی اویلیبل ہے یہ ملٹی ٹیلنٹیڈ سٹار ایک بریک کے بعد ٹی وی سکرین پر واپس آ رہے ہیں نئی ٹیلی فلم سیریز کے ساتھ جس کا نام ہے ملٹی نیشنل فلمز اور اس سلسلے کی پہلی فلم آزاد جل ٹی وی پر آنئر ہونے جا رہی ہے میں بہت خوش کیوں کہ یاسر اختر آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں یاسر آپ نے ٹی وی کے لیے بے شمار کام کیا ہے اور اب ایک طویل بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے؟ میرے حساب سے تو میں نے شو بزنس میں کبھی گیپ دیا ہی نہیں میں یوں کہ میں رہ کر بھی میرے اندر جو آرٹس تھا اس کو میں نے زندہ رکھا اور جو وہاں کے ٹاپ آرٹس ہیں پیچ انڈین سٹیڈیو نیشن ساہارا گروپ اور اس کے علاوہ وہاں کے جو ایکٹرز ہیں بہت سارے پروجیکس موسک ویڈیوز سٹوریز ڈرامز ہم نے وہاں کی انڈسٹری کیلئے بنایے اور بہت سکسیسفل رہے جن میں نے آرٹس بھی لانچ کیے جیسے میں یہاں کرتا رہتا تھا یوکے کے علاوہ میں نے یورپین کانٹریز کی بہت ساری لوکیشنز ایکسپور کی اور بہت سارے نئے آٹسٹوں کو میں وہاں کی برٹیش ایجن جو انڈسٹری کیلاتی ہے اس میں میں نے ان کی سپورٹ کیا پاکستانی کانسلیٹ جو ہے مانچسٹر میں ان کے ساتھ مل کے پہلی دفعہ جو پاکستان پارید ہم نے ارگنائز کی ٹوزن ففٹین میں اس کے بعد لنڈن سے سٹارٹ ہو گئی سو وہ بھی میں نے پہلی دفعہ سٹارٹ کی کانسل جنرل کے ساتھ مل کر تو پاکستان کے لئے تو میں نے ہمیشہ ہی کام کیا اور کبھی میں نہیں رکا یہ الگ بات ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے چینلز پہ شیخ رشید صاحب نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری نیوز پہلے نہیں آئی یہاں پر کبھی اتنی زیادہ یاسر ملٹی نیشنل فلمز کے پیچھے کیا کانسپٹ ہے اور اپنی نئی فلم آزاد کے بارے میں بتائیں ملٹی نیشنل فلمز یہ میرا نیا پروجیکٹ ہے یہ ایک سیریز ہوگی فلمز کی جو ٹیلی ویجن کے لئے ہم بنا رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف چینلز پہ یہ چلا کریں گی اس کی پہلی فلم آزاد ہم نے بنا لی ہے اور دوسری بھی بنا لی مجھ کو پتا ہے لیکن پہلے آپ آزاد دیکھیں گے اس کا کانسپٹ اس سیریز کا یہ ہے کہ ملٹی نیشنل فلمز بیسیکلی جیسے کہ یہ نام خود کہہ رہا ہے کہ ایک سے زیادہ نیشنلٹیز کی لوگ اس ان فلمز میں ہوا کریں گے اور اس کے سکرپس ڈیفرنٹ سٹوری ہوا کرے گی ہر بار نائنٹی منٹ سے ہنڈرڈ منٹ تک دو گھنٹے تک اور اس میں میزک بھی ہوگا جس طرح سنما کی فلم ہوتی ہے بلکل ویسی ہی ہوگی اور یہ جو فلمز میں نے پہلے بنائی ہیں جیسے آزاد ہے یہ لنڈن میں شوٹ ہوئی ہے دوسری فلم مجھ کو پتا ہے وہ بھی لنڈن میں شوٹ ہوئی ہے سو جو آزاد ہے وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گی آپ کے فیورٹ چینل پر اور انشاءاللہ اس میں جو لوگ ہمارے پاکستان سے کام کر رہے ہیں اس میں مومل شیخ ہیں پروین اکبر ہیں بڑی سینئر آٹسٹ ہماری یہاں سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے آزاد کی شوٹنگ لنڈن میں کی ہے اور وہاں آپ نے برٹیش اور پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا لنڈن کے ایکٹرز ہیں ان کو ہم نے بہت سارے لوگوں کو چانس دیا ہے اسی طرح سے جب ہم نیو یورک میں فلم بنائیں گے تو وہاں کے آرٹسٹوں کو بھی چانس دیں گے ہمارے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ سو بیسیکلی ملٹا ناشنل فلم جو ہے ایک نیا سٹیپ ہے سپیشلی میں آپ کو بتا ہوں مومل شیخ جو ہیں اس میں انہوں نے بہت سردی برداشت کی ہے لنڈن میں ڈیسمبر میں ہم نے شوٹنگ کی تھی اور تین تین لیئرز انہوں نے پہنی ہیں برداشت کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی نازوک ہیں اور ان کو سردی بہت لگتی ہے تو ہم نے ان سے بڑا کام کروایا وہاں پہ ایک مفلر والا سین ہے جس میں وہ مجھے مفلر پیناتی ہم کو نظر آئے گا تو وہ سین ہم نے بہت بار لیا کیونکہ وہ سہی طرح مفلر پینا نہیں رہی تھی مجھے تو میں نے کہا پہنا دے سہی طرح سے پھر پروین اکبر جو ہیں اس میں ماں کا رول جو کر رہی ہیں آزاد میں وہ کمال کی انہوں نے ایکٹنگ کی ہے بہت ہی دل سے انہوں نے کام کیا پھر کہوں گا کہ اتنی سردی میں اس طریقے کی ایکٹنگ کرنا برداش کرنا روڈ پہ سٹریٹ پہ کام کرنا it's not an easy thing so i salute to پروین اکبر جتنے نئے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے کمال کا کام کیا ہے ایسا نہیں لگتا کہ وہ نئے ایکٹر ہیں اور ہمیں زیادہ محنت ان پہ نہیں کرنی پڑی بہت محنت سنہوں نے کام کیا ہے thank you so much Yasir Akhtar and we wish you best of luck that's it for now stay connected for more entertainment news it's for now it's for now it's for now it's for now